اسلام علیکم بولیز مرخوش آمدین میں ہوں گوہر اچھرات اور میں ہوں مہروخ شہریار ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں بولٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ کامیاب گرینڈ آپریشن کے بعد اسلام آباد سے پی ٹی آئی کا احتجاج ختم ہو گیا ہے شہر میں معاملات زندگی لوٹ آئی ہے آپ کو بتا دیں کہ اسلام آباد جانے اور آنے والی شہرہ ہیں اب کھول دی گئی ہیں کاروبار کا پہیا پھر سے چل پڑا ہے شیریون سکون کا سانس لیلیات سے وفاقی دال حکومت میں کاروباری شہرمیاں مکمل طور پر باہل ہو چکی ہیں کل سے تعلیم دارے مکمل طور پر کھل جائیں گے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں گرینڈ آپریشن کیا گیا اس دوران آرٹھ سو سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا گیا پولیس کے مطابق کارکنوں سے بول بیرنگ نسلحہ اور دیگر ساز و سمان بھی برامد ہوا ہے شہر کی مختلف شہرہوں سے کنٹینرز ہٹانے اور شفائی کا کام بھی جاری ہے جبکہ موٹو ویسٹ کو بھی ہر قسم سی ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا احتجاج کے باعث گزشتہ تین روز سے موطل ہونے والی انٹرنیٹ سیروز بھی اب بحال ہو گئی ہے پیدر پی ناکام جلسوں کے بعد ڈی چوک احتجاج بھی ناکام پی ٹی آئی کے غبارت سے ہوا نکل گئی علی امین گنڈا پورا بشرا بی بی میدان چھوڑ کر فرار اسلام آباد کے ریڈ زون میں پی ٹی آئی کے شر پسندوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا جس کے بعد شہر اقتدار کو مظاہرین سے خالی کروا لیا گیا آپریشن کے دونان پانس سو سے زائد مظاہرین گرفتار کیے گئے جن آئیوینیو سیونت آئیوینیو سے مظاہرین گاڑیاں چھوڑ کر فرار ہوئے جبکہ ریڈ زون سمیت اسلام آباد کے تمام علاقوں سے بھی مظاہرین اڑنچو ہو گئے پولیس کے مطابق ملزمان سے بڑی تازات میں حسلحہ وائل لیس برامت کیے گئے جبکہ غلائلیں اور بال بیئرنگ بھی قبضے میں لیے گئے گرفتار ملزمان پولیس پر حملوں توڑ پھوڑ اور جلاو گھیراو میں ملوث ہیں حضر علی امین گنڈا پورا نے روایت برقرار رکھی میدان چھوڑ کر مان سہرہ فرار ہو گئے مسلسل چار دن بعد راولپنڈی میں معاملات زندگی اب باہل ہو گئے ہیں پندرہ سڑکے اور بند سڑکے کھول دی گئی ہیں جہاں ٹریفک رواں دوا ہے مزید کیا تفصیلات ہے سرار خان سے جانتے ہیں سرار بتائیے گا جی بلکل اگر ہم بات کریں راولپنڈی شہر میں تو چار دن تک مسلسل شہری زندگی بلکل مفلوج ہو کر رہے گئی تمام شہرائے بند ہونے کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر کمانے والے لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات اور پریشانی کے سامنا کرنا پڑا تھا تاہم آج گزشتہ رات بھی سے راولپنڈی کی انتظامیہ نے تمام سڑکوں کھولنے کا جو سلسلہ تھا وہ شروع کر دیا تھا اور جتنی جو رکاوٹے یا کنٹینرز وغیرہ لگا کر روڈوں کو بند گیا گیا تھا سڑکوں کو بند گیا گیا تھا ان کو کھولنا شروع کر دیا اس وقت اگر ہم بات کریں راولپنڈی شہر کے مین مری روڈ کی تو اس کی سڑکوں پر ٹریفک جو ہے روا دوا ہے معاملات زندگی جو ہے بہال ہونا شروع ہو گئے لوگوں نے اپنے کاروبار کھولنا شروع کر دیئے اور اگر ہم بات کر رہے لوگ کی تو شہری جو ہے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے اور ساتھ ساتھ حکومت وقت کا شکریہ بھی ادا کر رہے کہ کسی کی قسم کی شرپسندی کو روکنے کے لیے انہوں نے اپنا برپور کردار ادا کیا اور چار دن مسلسل کاروبار بند رہنے کے بعد راولپنڈی شہر میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ٹریفک جو ہے وہ سڑکوں پر روا دوا ہے اور معاملات زندگی بال ہونا شروع ہو چکے ہیں جی ٹھیک ہے سرار بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھیں گے دھونس اور دھمکیاں دینے والوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے پی ٹی آئی کا رویہ ایسا نہیں کہ مذاکرات کیے جا سکیں انہوں نے دھمکیاں دے کر ملک اور ملک کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی باتشیت کہا کہ آپریشن میں کامیابی پر پولیس ایف سی رینجرز اور پاک آرمی کا شکریہ آدھا کرتے ہیں پی ٹی آئی والوں نے میڈیا ہاؤسز پر حملے کیے سی سی ٹی وی فوٹیجز ڈھونڈ لی گئی ہیں دھونس دھمکی کے ساتھ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ کبھی مذاکرات نہیں ہو اور انہوں نے وہ دھوند دھمکی کر کے دیکھ بھی لی سارا پاکستان کا اربون روپے کا نقصان کر کے دیکھ بھی لیا ابھی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات جائیں کہ کوئی ان کا ایسا رویہ نہیں ہے میں پھر کہوں گا پلیز اب آپ نے کتنی دفعہ اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں جو جو ہمارے میڈیا ہاؤسز کے اوپر جنہوں نے ٹیک کیا ہے وہ سی سی ٹی وی وہ آلڈی منچن کر گئے وہ ڈونیں گے اور ہر ایک کے خلاف پر جاتے ہیں بے فاکی اسی ریطلات اتاتارر نے علی امین کنڈاپور اور بشرا بی بی کو بھگوڑا کرا دے دیا ہے کہا کہ فرار ہونے والوں کو شرم سے ڈوب مردانا چاہیے یہ اپنے لیڈر کو رہا کر آنے آئے تھے کارکنان کو گرفتار کر با کر بھاگ نکلے ثبوت موجود ہے انہوں نے ریڈ زون سے داخل ہو کر فارلمنٹ ہاؤس پر حملہ کرنا تھا پی ٹی آئی کا اسلام آباد کو ٹیک آور کرنے کا پلین تھا سبوت مٹانے کے لیے کنٹینر تک کو آگ لگا دی گئے کوئی بات چیت نہ ہوئی تھی نہ ہوگی علی امین بھگوڑے اور بشرا بی بی پیرنی شرم سے ڈوب مرنا اور آئندہ اسلام آباد کا روک نہ کر یہاں پہ اپنی گاڑیاں چھوڑ کے چپلیں چھوڑ کے یہاں تک کہ کچھ لوگ اپنے کپڑے چھوڑ کے یہاں سے بھاگیں میں تپیرے شیئر کروں گا اور ایک اس کی بقاعدہ ویڈیو ریلیز کریں گے وہ جو کنٹینر کو انہوں نے آگ لگائی اس کی وجہ سمجھ آگئی ہے اس کے نیچے کانگوں کی راکھ ہے انہوں نے وہاں پہ بقاعدہ پلان بنائے ہوئے تھے اور وہاں پہ ایویڈنس موجود تھا کہ انہوں نے ریڈ زون میں انٹر کر کے پارلیمنٹ پہ کیسے حملہ کرنا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ فائنل کال نہیں تھی یہ میس کال بہت شکریہ پنجاب پنجاب زندہ بات وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہے کہ شر پسندوں کا ساتھ دینے پر عوام کا شکریہ شکریہ ادا کرتی ہیں وزیر اعلیٰ نے صوبے بھر میں راستے کھولنے کا حکم دے دیا اشیاء کھولنوش کی فراہمی برکرار رکھنے کے لیے اقدامات کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے عوام کو پہنچنے والی تکلیف اور پریشانی پر بہت افسوس ہوا پی ٹی آئی کا موجود احتجاج ثانیہ نو مئی سے کم نہیں تھا وزیر داخلہ نے پی ٹی آئی کی لاشو کی خواہش پر پوری نہیں ہونے دی شر جل میمن کہتے ہیں کہ آپ کو ریلیف چاہیے تو عدالتوں سے لیں ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے قانون کی رٹ کو چیلنج کیا ہو برشرا بی بھی کہتی تھی کہ بانی پی ٹی آئی کو ریا رہا کیے بغیر نہیں جاؤں گی آپریشن شروع ہوتے ہی فرار ہو گئی یہ دو تین دن کی کال نو میں سے کسی بھی صورت میں کم نہیں تھی احتجاج کا مقصد یہی نہیں ہے کہ آپ حکومت کو یرگمال بنا لیں ایٹری مرسل صاحب یہ کہتے وہ آئر تھے کہ پی ٹی آئی چاہتی یہ ہے کہ ان کو لاشیں ملیں اور انہوں نے جس سٹریٹیجی کے ساتھ جو پی ٹی آئی کی وہ خواہش پوری ہونے نہیں دی ان کو ڈیڈ باڈی چاہی دی یہ قابل تحسین ان کا پورا ان کی سٹریٹیجی دی خاص طور پر یہ بشرا بی بی صاحبہ جس طرح آئیے ان کا یہ رول بہت نیگٹیو رہا ہے جس طریقے سے انہوں نے پھر کنٹینر پر کھڑوں کے کہا کوئی اور چلا جائے یا نہ چلا جائے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی جیسے ہی پولیس نے ایکشن کیا تو سب سے پہلے چیف منسل خیبر پختونخواہ بھاگے اور سب سے پہلے بشرا بی بی صاحبہ وہ کنٹینر چھوڑ کر اور وہ اسٹریج چھوڑ کر سب سے پہلے فرار ہوئیں آپ کو جو آپ کے ایشوز ہیں آپ کے لئے عدالتیں موجود ہیں ہم بھی عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں ہم بھی سالوں سال عدالتوں کو فیس کریں آپ بھی عدالتوں کو فیس کریں آپ عدالتوں کو فیس کریں آپ عدالتوں سے ریلیف لیں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اٹرکیت حانہ صدر حسن عبدال میں پی ٹی آئی قیادت اور کارکنان کے خلاف تین مختلف مقدمات درچ کر لیے گئے ہیں ایف آئی آر میں بشرا بی بی علی امین گنڈاپور عمر ایوب آر ایف آل بی کئی میمبران قومی صوبائی اسیملی سمیت دس ہزار سے زائد کارکنان اور اس میں نامزد کیے گئے ہیں جبکہ مقدمے میں دہشتگردی اقدام قتل سمیت تئیس مختلف دفعات شامل کی گئے ہیں ایت جوج کی آر میں پی ٹی آئی کے شہر پسندوں کے حملوں میں شہید رینجر اہلکاروں کی نماز جناسہ ادا کر دی گئے عالی سیول اور اسکری قیادت نے نماز جناسہ میں شرکت کی وزیراعظم اور آنمی چیف نے شہدہ کی میتوں کو کندھا دیا پی ٹی آئی کا احتجاہ جیسے میں وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے آج وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اجلاس میں وفاقی وزیراعظم محسن نقوی ہم نے امان کی صورتحال پر بریفنگ دیں گے جبکہ یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم کی بریفنگ کی روشنی میں مظاہرین کے خلاف اہم فیصلے کیے جانے کا امکان ہے پاکستان در سٹاک ایکشن میں ریکارڈ مندی کے بعد ریکارڈ ریکاوری ہوئی ہے ہنڈرٹ انڈیکس میں تین ہزار چھے سو سزار پوائنٹس کے احضافہ ریکارڈ کیا گیا انڈیکس ریڈنگ کے دوران اٹھانوے ہزار کی ستہ بور کر گیا ہے اسی حوالے سے مزید بات ہوگی کفیل احمد ہمیں جوائن کر رہے ہیں کفیل بتائے گا مارکٹ کی آج کیا سچویشن ہے ایک گزشتہ روز ہے مارکٹ میں میسٹر ڈیکلائن کے بعد اگر ہم آج کے دن کی بات کر لیں تو سب سے بڑی مارکٹ میں جو ہے وہ تیزی دیکھئے گئے یہ مارکٹ کا آغاز ہوا تھا اور ایک لیول کے اوپر مارکٹ چوتیس سو سے زائد پوائنٹس کا مارکٹ میں اضافہ ہوا اور مارکٹ اٹھانوے ہزار تین سو پندرے کے لیول تک گیا ہے میرے ساتھ موجود ہیں شہریار بٹ ان سے جانے کے شہریار کیا ہوا ہے کل سے اب تک مارکٹ میں جو کل اتنے بڑا جو نیگٹیف زون میں تھی مارکٹ آج کاروبار پلس ہوا کیوں دیکھیں اوورال کفیل ہم آپ سے مقصلسل یہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان سٹاک مارکٹ میں سرج کنٹینو برقرار رہے گا کیونکہ پاکستان کی ایک نومک انڈیکیٹر اس کو بیک کریں جو پوزیٹو سائٹ پر نظر آ رہے ہیں فورس فولی سیلنگ آئی پینک سیلنگ آئی اور جب بھی پینک سیلنگ آتی ہے تو مارکٹ میں اس طرح ہم گراوٹ دیکھتے ہیں ہم نے دیکھا کل ایک ریکارڈ بنا تقریباً پانچ دار پوائنٹ کی رینج پر بزار موف کرتی رہی اور پانچ سو سے زائد پوائنٹ کی کمی ہوئی آج جب صبح دیکھنے میں آئے کہ جو دھرنا یا پورٹیسٹ ہے وہ ختم ہو گیا اس کے بعد دوبارے سے ہم ریکارڈ دیکھ رہے ہیں مارکٹ کے اندر جہاں چورانویں ہزار کی زیادہ میں انڈیکس چلا گیا تھا پہلے نائنٹی فائی پھر نائنٹی سیکس اور اب نائنٹی ایٹ کے لیول بھی مارکٹ نے بریک کر لیا اور اگر ہم بات کر لیں چورانویں ہزار پانچ سو سات کے لیول تک جائے وہ مارکٹ تھی اور اس کے اگر آج بات کر لیں تو اٹھانویں ہزار انسو پندرہ کے لیول تک مارکٹ جائے وہ پریڈ دیکھ اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان اور بیلاروس میں اہم مہائدوں اور مفاہمت کی آدداشنوں کے تبادلے کے بعد مشترکہ علامیہ جاری کر دیا گیا جس کے تحت دوہزار پچھے سے ساتھائیس کے متفقہ روڈ میں پر عمل کیا جائے گا اقتصادی اور تجارتی تعبن فروب پائے گا اس کے صدر کا دور پاکستان اور دو طرف تعلقات میں اہم پیش رب مشترکہ علامیہ جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ دونوں ملک کئی شعبوں میں تعبن بڑھائیں گے اور دوہزار پچیس سے ستائیس تک کے روڈ میپ پر تیشدہ معاہدوں کے تحت عمل درامت کریں گے علامیہ کے مطابق بین الحکومتی کمیشنز اور آلہ سطح کی ملاقاتوں کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے ای کامرز سائنس اور ٹکنالوجی کے شعبے میں تعبن کیا جائے گا منی لانڈنگ اور دشتگردی کی مالی معاونت سے متعلق مالیاتی انٹیلیجنس کے تبادلے میں تعبن پر بھی اتفاق ہوا ڈیزاسٹر مینجمنٹ تعلیم اور صحت کے شعبے میں تعبن پر بھی بات ہوئی ذراعت اور سنت کے شعبوں میں مشترکہ منصوبہ بندی کے فروغ پر بھی اتفاق ہوا دونہ ملکوں کے درمیان معاہدوں پر پیش رفت کے لیے دو ہفتے بعد بفوت کی سطح پر بیلاروز میں اہم ملاقاتیں ہوں گے بیلاروز کے صدر نے کہا کہ پاکستان اور بیلاروز کا درمیان مضبوط تعلقات ہیں معاہدوں اور یاد داشتوں پر عمل درامت میں تیزی سے پیش رفت کریں گے سپریم کورٹ نے کراوچی جنگلاغ تراغسی ترجاوزات پر رپورٹ طلب کر لیا ہے عدالت نے کہا کہ بتائے جائے کہ دو سو اکے سیکڑ میں کتنی زمین باگزار کرائی گے سن حکومت آئندہ سمات پر مفصل رپورٹ پیش کرے سرکاری وکیل نے بتائے کہ تریس اور ٹیکر زمین کا تنازہ ہے جس پر نیجی فریق نے محکمہ مال میں اپیل دار کی جس پر جسر حسن رزوی نے پوچھا کہ ایک سو اٹھاون اکر جنگلات کی زمین کا کیا بنا جس پر درخواست گزارنے بتائے کہ جنگلات کی زمین پر کاشکاری جاری ہے کچھ زمین پر ہاؤسنگ سوسائٹی کا قبضہ ہے اور ابھی خبر یہ ہے کہ کوئٹا سے اقواہ ہونے والا تاجر کا بیٹا تیرہ روز کے بعد بھی بازیاب نہیں کرایا جا سکا ہے لبانکین بچے کی بازیابی کلیے سراپا احتجاج ہے جبکہ دوسری جانب محمد مصور اقواہ کیس میں ہم پیشرفت ہوئی ہے پولیس نے مشرقی بائی پاس پر مشکوک مکان کی تلاشی لے لی ہے تین افراد نے چند دن قبل گھر کرائے پر لیا تھا تیرہ روز گزر گئے نن نے مصور کا کوئی سراخ نہ مل سکا لبانکین گیارہ روز سے سراپا احتجاج کوئٹا کے تنظیم چوک پر دھڑنا جاری دھڑنے کے باعث تنظیم چوک کے اعتراف میں ٹریفک کی روانی متاثر لبانکین کا کہنا ہے کہ مصور کاکڑ کی باسیابی تک احتجاج جاری رہے گا دوسری جانب بچے کے اقواہ کے کیس میں پیشرفت ہوئی ہے پولیس نے مشرقی بائی پاس حاجی محمد نورزائی سٹریٹ پر کاروائی کی مشکوک مکان پر تالہ دیکھ کر تلاشی لی تحقیقات کرنے پر معلوم ہوا کہ تین افراد نے چند دن قبل گھر کرائے پر لیا تھا پولیس نے مالک مکان اور پروپٹی ڈیلر سے مہائدہ اور سٹام پیپر طلب کیا مطوبہ کاغذات فراہم نہ کرنے پر کرایہ داری ایکٹ کے تحت مالک مکان اور پروپٹی ڈیلر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ایف آئی ملتان کی خانبال لہر موڑ پر بڑی کاروائی سامنے آئی ہے خیر قانونی کرنسی ایکٹرین میں ملوثین ملزمان کے رفتار کر لیا گئے ملزمان کی گاڑی سے کروڑوں مالیت کی خیر ملکی کرنسی برامت کر لی گئے کرنسی میں چھ لاکھ نوے ہزار سعودی ریال اور دو لاکھ پندرہ ہزار یورو شامل ہیں اس کی مالیت دس کروڑ ترے سٹھ لاکھ روپے بتائی جاتی ہے موسم کی خبریں شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ گلگت بلتستان میں سردی بڑھنے لگی ہے تین سے چار روز تک موسم صاف رہنے کا امکان ہے گلگت بلتستان کے موسم کی صورتحال کیا ہے جاننے کے لیے رابطہ کیا ہے ندیم خان سے ندیم بتائیے گا جی بالکل گلگت بلتستان ان دنوں شدید سردی کی لپیٹ میں اور گلگت بلتستان میں آئے روز سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے اور گلگت بلتستان کے ندی نالے جو ہے وہ بھی بالائے علاقوں میں منجمید ہونا شروع ہو چکی ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ دریائے گلگت کی سطح جو ہے وہ مسلسل کم ہو رہی ہے کیونکہ بالائے علاقوں میں جیسے ہی سرد ہو جاتا ہے اور پانی منجمید ہونا شروع ہو جاتا ہے تو دریا گلگت کی سطح جو ہے وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ گر جاتی ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان کے بلائے علاقوں سمیت میدانی علاقوں میں آئندہ تین سے چار روز خوش سردی کا راج رہے گا اور اس کے بعد بارشوں کا اور برباری کا نئے سلسلہ شروع ہوگا جس کے ساتھ ہی سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا جیسے گلگت بلتستان میں سردیاں شروع ہو جاتی ہیں تو لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے گلگت کے جو شہری علاقے یہاں پہ بھی اس وقت لوڈ شیڈنگ جو ہے بیس سے بائیس گھنٹی کی طویل لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے جس کے وجہ سے عام سارفین سمیت جو بیجی کے کاروبار سے وہ عبستہ افرادیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ندیم خان بہت شکریہ بھی یہ جانی کہ انٹرنیشنل پریکٹ کاؤنسل نے آئندہ سال پاکستان میں شیڈیول چیمپنٹ ٹوفی کے مستقبل پر خور کیلئے 29 نویمبر کو بورڈ میٹنگ طلب کر لی ہے آپ کو بتائیں کہ آن لائن میٹنگ میں ایون کے حوالے سے مختلف آپشنز پر تبادلہ خیال کیا جائے گا نیوز بولٹن سے فل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے بول نیوز